اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج مجھے واقعی یاد آگیا کہ حلاکو خان جو بڑا ظالم جابر گزرا بغداد کو جیسے تہوبالہ کر دیا تو حلاکو خان نے جب بغداد فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد اس نے ایک فتوہ پوچھا وقت کے علماء سے سوال یہ کیا اس نے کہ کیا آدل کافر آدل بادشاہ مومن ظالم بادشاہ سے افضل ہے یا نہیں یہ سوال کیا علماء جمع ہو گئے علماء مدرسہ مستنصریہ مدرسہ تھا بغداد میں اس میں سارے علماء جمع ہیں اور حلاکو خان نے یہ سوال رکھ دیا اب علماء حیران کس کا کیا جواب دیں کہ ایک طرف کافر کی بات ہے دوسری طرف مومن کی بات ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کافر آدل بادشاہ افضل ہے یا مومن ظالم بادشاہ افضل ہے اب کیا کہیں اگر کافر کو افضل کہتے ہیں تو مومن غیر افضل ہوتا ہے تو یہ ایمان کا خطرہ ہے تو یہ ادھر ظالم ہے ادھر آدل ہے تو کیا کرے تو علماء پریشان بیٹھے ہیں اب کوئی جرد نہیں کر رہا اس کا فتوہ لکھے اب وہ حلاکو خان کہتے ہیں جواب لکھیں بھی بتائیں کیا فتوہ ہے تو ابن تعوس رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے فقی تھے اس وقت وہ بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دو آپ نے فتوہ آگے دیا اس کے اوپر لکھا اس کے اوپر لکھا اور فرمایا کہ کافر آدل بادشاہ مومن ظالم بادشاہ سے افضل ہے یہ فتوہ جاری کر دیا تو علماء حیران ہوگئے علماء نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا کہا کہ میں نے اس لئے کیا کہ پورا قرآن کریم جو ہے اٹھا کے آپ دیکھنے اس قرآن کا منشاہ یہی ہے کہ ظلم کو ختم کرنا عدل کو بلند کرنا پہلے کافر کے ہاتھ سے ہی ظلم ختم ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اس کافر جو عادل بادشاہ اس کی حکومت کو قائم رکھتے ہیں لیکن ظلم اللہ کو گوارہ نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑا عادل تو خود اللہ ہے اور اللہ نے اپنے کلام کا جو خلاصہ نچوڑی یہ رکھا ہے کہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر عدل کا پرچم بلند ہو بس ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے بدن سے بھی ظلم ظاہر ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پست ہو جائے گا اگر مسلمان ہے حاکم اس سے ظلم صادر ہوگا تو وہ پست ہو جائے گا لیکن اگر کافر ہے اس کے ہاتھ سے عدل ظاہر ہوتا رہے گا تو اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا اور اس کے بعد فرمایا کہ علامہ ابن تینیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ذریعے بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کافر عادل بادشاہ کی مدد و نسرت کرتا ہے مدد و نسرت کرتا ہے اور مسلمان ظالم بادشاہ کی اللہ تبارک وطالعہ مدد و نسرت نہیں کرتا بلکہ اس کو ظلیل و خار کر کے پست کر دیتا تو یہ فرمایا تو علمہ حیران ہو گئے کہ واقعی بہت بڑی بات ہے اور آج بہت بڑی ہمیں نصیت ملکہ تو حقیقت آج یہ ہے کہ آج میں دنیا کے اندر یہ اس وقت جائے پوری ممالک اسلامی پر نگاہ دوراتا ہوں تو اس کی بنیاد یہ ہی نکلتی ہے کہ مسلمان بادشاہ لے کہ ظلم اس کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے لہذا آج مسلمان پست نظر آتا ہے یہی وجہ کہ پھر وہ واقعات ہو رہے ہیں جو آج کبھی کشمیر کے اندر خون بیٹا ہے کبھی برما کے اندر ظلم کی کچھتے چلائی جاتی ہے اور فلسطین کے اندر جو خون کی نتیہ بیہ رہی ہیں اور پھر کل پرسو تازہ واقعہ جو ہے وہ ناروے کے در وہ قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے یہ صرف ہمارے اس ظلم کی وجہ سے اجتماعی ظلم جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں وہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ وہ ظالمے اس قرآن کو دیکھنے بھی کوشش نہیں کی کہ یہ تو عدل کی کتاب ہے یہ تو عدل اور پیار اور محبت بانٹ رہا ہے یہ قرآن اور اس کو آہتوں سے تو جلا رہا ہے جلا کے تو عدل اور محبت کو دنیا سے فنا کرنا چاہتا ہے وہ ظالم کو پتا اس لئے نہیں ہے کہ اس وقت حکومتیں اس کے اوپر جو حاکم بیٹھے ہیں مسلمان وہ ظلم کی چکی چلاتے ہیں ظلم کی چکی چلاتے ہیں لہذا اس کی آنکھوں پر یہ ہی ہوگا کہ قرآن کو فالو کر کے ایسا کر رہے ہیں حالکہ ان کو قرآن سے دور دور کا واسطہ عملی طور پر نیرہ اور آج وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تب ہی آج جو ہے ممالک اسلامیہ دولت و سروت کے وسائل کے باوجود آپ کو پس نظر آتے ہیں کیونکہ حدیث جو ذکر کی ابن تیمیہ نے کہ فرمایا کہ کافر آدھر بادشاہ کیا اللہ نصر تو مدر کرتے ہیں لیکن ظالم مسلمان بادشاہ کیا اللہ نصر مدر نہیں کرتے آج اس لئے ہم سے مدر نصر اٹھ گئی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کھاری انسان اپنی اپنی بسات کی حد تک جس حد تک ہو اپنے عدل کی زندگی گزارے اگر کوئی گھر کا سر برا ہے تو عدل کی زندگی اگر کوئی سکول کا ٹیچر ہے کلاس میں عدل کی زندگی اگر کوئی ادارے کا سبب ہے عدل تو عدل اپنے اپنے حصے میں کرتا چلا جائے گا تو عدل کا پرچم جیسے بلند ہوتا چلا جائے گا عزت و وقار اپنی بلندی کو پکڑیں گے یہ سب سے بڑا سبب ہے بہت خوب ہے بہت ایسا ہے کہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے اور آج کی کرنٹ بات ہے میں نے کرنٹ کا لفظ لے لیا کرنٹ کی بات ہے موسیقی